ہزرت پھلی ربی مستان اسلامپور جیلا اتر دناجپور سے بھیڈیو دیکھنے والے سبھی دوستوں کو میرا تہہ دل سے سلام عرض ہے دوستو یہ کہانی ایک ایسے وہ لکھئے ہیں جو آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں تو آپ بھیڈیو میں بنے رہے لیکن آپ سے ایک گجارس ہے کہ آپ بھیڈیو کو ایک لائک کر دیں اور چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں دوستوں میں میر اور پچھلے کچھ دن سے میں آگے بھی بھیڈیو بنایا تھا اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے بہت پیار دیا تھا اور آج میں اسلامپور کا حضرت فضل ربی مستان کے بارے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں جو اس مجار کے بارے میں باقی یہاں کے پورے لوگ جانتے ہیں لیکن ان کے پورے کہانی جو ہے سائد کوئی کوئی جانتا ہوگا لیکن آپ کے سامنے میں حضرت کا پورا کہانی بتانا چاہتا ہوں تو یہ حضرت ہیں مرسید آباد کے رہنے والے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا پولیس اللہ عادی کری تھے اور ساتھ میں بہت بڑا اللہ والے بھی تھے اور یہ جب اسلام پڑھائے حضرت یوسف چودری سے ان کی ملاقات ہوئی اور تب سے یہاں پر بیٹھ گئے یہ میلا یوسف گیند حضرت فضل ربی مستان رحمت العالی جشنی ارسی مبارک میلا مارٹ کے نام سے جانا جائے گا ساتھ میں یوسف چودری بھی کچھ ایسے وسیعت ناما جاری کروائے تھے جو بہت دھیان رکھنے والی بات ہے اور کافی ان کو بھی تعلیمات حاصل تھے ساتھ میں وہ سیعت ناما میں یہ بات بھی لکھوائے تھے کہ یہ میلا یوسف گیند حضرت فضل ربی مستان کے نام سے جانا جائے گا اور یہ میلا مارٹ نگا ہے سلام علیکم میلا شروع ہوتا ہے اور یہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ بجار کے جتنے بھی دکان ہے سب اسی جگہ اس میلا مارٹ میں لگانا پڑتا تھا اور ایک مہنا تک بجار میں کہیں پر دکان نہیں لگتا تھا سریف میلا مارٹ میں ہی دکان لگتا تھا اور اس میلے میں ہر کچھ ملتا تھا بڑے بڑے جانبڑ ملتے تھے ہاتھی گھورے سے لے کر کے جتنے بھی جانبڑ ہے سب ملتے تھے اور یہاں پر بہت تگرہ اُرس ہوتا تھا اور لاکھوں کا تعداد میں ابھی بھی آدمی ہوتا ہے یہاں پر میں نے اُرس میں بھی آکے دکھایا اور وہاں کا بھی میں نے سوٹ کر کے آپ کو دکھایا ہے اور یہ خالی دن بھی آکے میں نے یہاں پر سوٹ کیا ہے جو میں بیجویج میں تصویر ڈالے ہیں اور یہاں آگر آپ آنا چاہتے ہیں سلکوری سے پچاس کلومیٹر اگر آپ ڈلے سے آ رہے ہیں تو لگ بک چودو سو کلومیٹر سے کچھ کم بیس ہو سکتا ہے اگر آپ ٹرین سے آ رہے ہیں تو بس دو چار قدم چل کے آپ کو بس پاس ہی میں ہے یہاں پر زیادہ دور بھی نہیں ہے یہ میلا 22 دسمبر کو لگتا ہے یہ حجرت کا پورا نام حجرت فجلے ربی مستان آشک ہے اس کے نام سے یہ پورا اسلام پور اور پورا اتر دناج پور کے سارے لوگ رہنے والے جانتے ہیں اور پورا فہمہ سے ریا ہے یہ مدرسہ کے پاس یہ پورا وصیت نامہ ہے آپ یہاں پر جب یہ آئیے گا پڑھ کے دیکھ لی جائے گا اور حجرت کا مجار پر قوالی بہت فہمہ سے قوالی ہوتا ہے یہ گھیر دیا ہے جب ارس میں آئے تھے تو پورا یہ گھیرہ ہوا تھا یہاں پر اتر دسامے پورا یہاں کا جتنا بھی یہ ہے ان کے ساتھ جو جو جری ہوئی واقعہ ہے یہ سارے یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ آئیے گا تو پڑھ لی جیگا اور کافی سندر مجار ہے کافی سجاوٹے ہیں کہا جاتا ہے کہ حجور بہت بڑے والی ہیں اور کافی سارے ان کے کڑا مات ہیں اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں دن گزارے ہیں پہلے میلہ مات میں پورا جمین کھالی پڑا ہوا تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ سب جمینیں چودری خاندان کے ہیں لیکن دھیرے دھیرے سارے جمینیں بگ گئی اب یہاں پر ایک مینا کا میلہ نہیں لگتا ہے صرف ارس میلہ ہوتا ہے اور ایک جلللی بات ہے اپنے سسکرائبر کو میں کہہ دینا چاہتا ہوں جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس میں ایک ہزار سسکرائبر میں تین موبائل میں نے گیپ میں دینے کا وعدہ کیا ہے تو وہ ٹائم آ گیا ہے تو میں آگلا بھیڈے میں بول دوں گا تو دوستو اسے کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں اور جاتے آتے ویڈیو کو لائک کر کے جائیں تب تک لئے خدا بھی سب با خیرہ اپنا خیال لگے ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی